اسلام علیکم ڈیر فینڈز ٹوریسٹ لوگ گلیات سائٹ پہ کشمیر سائٹ پہ مری سائٹ پہ جائے کرتے تھے تو رستے میں انہیں یہ جگہ فیس کرنی پڑتی تھی جو بہت بڑی پریشانی ہوتی تھی بہت بڑی مصیبت ہوتی تھی کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا تھا تو پنجاب گورنمنٹ نے اب اس کا سلوشن پروائیڈ کیا ہے یہ بریج وغیرہ بنائے ہے پول وغیرہ بنائے ہے یہ بائی پاس بنائے ہے جس کی بہت زیادہ ہمیں خوشی ہے کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ ٹوریسٹ کا ٹائم ویسٹ ہو جاتا تھا یہ برہکو بائی پاس کی بات ہو رہی ہے بیرہ فینڈزز سے پہلے بھی آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کر چکا ہوں لیکن وہ دن والا ورجن تھا یہ رات کو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ بائی پاس کتنا خوبصورت ترین ہے سٹیٹ آف دی آرٹ بنایا گیا ہے بہت اچھا بنایا گیا ہے یقیناً اس پہ بہت اچھا کام کیا گیا ہے تو پہلے تو تقریباً یہاں سے بارکو سٹی سے ہمیں گزرتے بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا تھا تقریباً کم سے کم تو تیس پہ انتیس نٹ تو لازمی لگ جاتے تھے کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ بزار کی وجہ سے رش کراؤڈ ہوتا ہے ہر کشمیر جانے والے لوگ گلیات سائیڈ والے جانے والے لوگ مری سائیڈ پہ جانے والے لوگ یہاں پہ رکھ کے کافی زیادہ خریداری کر رہے ہوتے تھے لیکن اب جب سے یہ فلائے اور بن گیا ہے بائی پاس بن گیا ہے تو لوکل گاڑیاں جو ہیں وہ نیچے سے ہی جاتی ہیں اور جو مری جانے والے گاڑیاں اس کے علاقہ کشمیر گلیات سائیڈ پہ جانے والے گاڑیاں ان کے لئے بہت زیادہ بہت زیادہ آسانی ہوگی ہے وہ اوپر سے ہی چلی جاتی ہیں لیکن ایک نقصان یہ ہوئے ہے کہ یہاں سے رکھ کے وہ کوئی چیز خرید نہیں سکتے اگر وہ فلائے اور سے آتے ہیں تو واپس یو ٹرن لے کے برک ہوانا پڑے گا تو وہ تو پھر بھی مسئیبت ہی بن جائے گی تو میں آپ کو یہی ریکمنٹ کروں گا کہ آپ نے پروپر ایسی پلاننگ بنا کے آنی ہے کہ یہاں سے آکے آپ کو کوئی چیز خریدنی نہ پڑے آپ پیچھے سے ہی راول پنڈی سے خرید کے آؤ یہ بائی پاس پہ تو کوئی بھی کسی بھی قسم کی دکان آپ کو نہیں دیکھنے کو ملے گی تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا مری میں کوئی بھی سیزن سٹارٹ ہوتا ہے اید کے دن آگے یا کوئی بھی رش کراؤڈ کے دن آ جاتا ہے تو یہاں پہ بہت زیادہ کراؤڈ کریئٹ ہو جاتا ہے بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے یہ برکو سٹی جو ہے وہ کمپلیٹلی فل اپ ہو جاتی ہے تو بہت زیادہ ٹائم یہاں پہ ویسٹ ہو جاتا تھا لیکن اب جو ہے وہ پانچ پانچ منٹ میکسیمم میں اس ویلاغ میں انشاءاللہ کوئی کٹنے لگاؤں گا آپ دیکھیں برکو سٹی کو ہم جسٹ فور سے فائف منٹ میں آئی تنگ کراؤس کر لیں گے لیکن اگر یہ بائی پاس نہ ہوتا تو بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہو جانا تھا اور یہ بائی پاس بناتے وقت بھی بہت زیادہ مسائل ہوتے تھے یہاں سے کافی زیادہ لوگ لیٹ ہو جاتے تھے جو لوگ صبح صبح آ جاتے تھے ان کے لیے کافی آسانی ہو جاتی تھی اور جو لوگ دن میں آتے تھے ان کا ایک دن تو یہاں ہی پہ ویسٹ ہو جاتا تھا پہنچتے پہنچتے یہ قریب ہی مری سٹی ہے مری سٹی میں پہنچتے پہنچتے ایک دن ویسٹ ہو جانا تھا تو پنجاب گورنمنٹ کا یہ میں دل کی گرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ تیس سے پینتیس منٹ کا جو سفر تھا اس کو جسٹ فور سے فائف منٹ میں جو ہے وہ ہم لوگ کمپلیٹ کر رہے ہیں باقی جیسے کہ سٹارٹ میں نے میں نے آپ کو بتایا بہت اچھا بہت خوبصورت بنایا گیا بلکل سٹیٹ آف ڈی آرٹ بنیا گیا آپ دیکھ رہے ہو وہ سامنے تک یہ جا رہا ہے کتنا خوبصورت زک زیک میں بہت خوبصورت لگ رہا ہے کبھی انشاءاللہ ایک مطلب پھر آپ کے ساتھ دن میں بھی شیئر کروں گا دیکھیں کتنا خوبصورت بنا رہا ہے یہ زک زیک کی فارم میں بہت خوبصورت لگ رہا ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی سنیک موو کر رہا ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت بہت اچھا بنایا گیا ماشاءاللہ بہت خوبصورت بنایا گیا اچھا تھوڑا سا میں آپ کو اپنا انٹرڈکشن کروا جاتا ہوں میں بیسیکلی مری سے ہوں اور مری کے ریلیٹیٹ ہی ٹوریزم کے ریلیٹیٹ میں آپ کو جو ہے وہ روزانہ کی بیس پر مری سے ہی کونٹینٹ پروائیڈ کر رہا ہوں میرا نام زشان احمد ہے اور میں کوسار یونیسٹی سے بی ایس کمپیٹ سینس کر رہا ہوں اور یہ ویلوگنگ ویرہا میری ہو بھی ہے ساتھ میں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا ہمارا ایک افیشل ویڈس اپ گروپ بھی ہے جس کا لنک ہر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں گیون ہوتا ہے انشاءاللہ تالہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی گیون ہوگا تو اسی طرح یہ بھی انفرمیشن آپ کو پروائیڈ کرنا مست تھی کہ مری اگر آپ آتے ہیں تو آپ کے لئے اب کتنی حسانی ہوگی ہے کومنٹ سیکشن میں کافی لوگ اور بھی ڈسکرپشن کر سکتے ہیں کہ پہلے کتنی زیادہ مشکل ہوتی تھی لیکن اب یہ تقریباً جیسے کہ سٹارڈ میں میں نے آپ کو بتایا تیس پینتیس منٹ کا سفر جو ہے وہ چار سے پانچ منٹ میں ہو چکے ابھی ایٹھنگ ویڈیو بنتے بنتے چار منٹ چھبیس تائیس سیکنڈ ہو گئے ہیں تو بلکل ہم اس کے اینڈ پہ پہنچنے والے ہیں یہ ختم ہونے والا ہے بائی پاس یعنی کہ تیس پینتیس منٹ کا جو رستہ ہے وہ ایزیلی چار پانچ منٹ میں ہم لوگوں نے کور کر لیا تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا افیشل ویڈسیپ گروپ میں ہر قسم کی مری کے ریلیٹڈ کیا ہے بلکہ پورے پاکستان کے تورسٹ پوائنٹ کی انفرمیشن وہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ وہاں پہ پورے پاکستان سے ڈیفرینٹ لوگ اگزسٹ کرتے ہیں اچھا یہ اس کا اینڈنگ پوائنٹ جو ہے وہ آ چکا ہے یہاں پہ یہ اینڈ ہو رہا ہے تو اب ہم جیٹی روڈ سے مری کی طرف جائیں گے انشاءاللہ اسی طرح کے ویلاغز آپ کو دیکھنے کو ملتے رہیں گے تھانکیو